بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے سلسلہ ہے ٹری پلانٹیشن کا اور اب دیکھنا ہے کہ تحفظ ارازی کے لیے درختوں کا انتخاب کیسے کرنا ہے دیکھ یاد رکھیں ہمارے ملک میں بہت ساری زمین ونڈ اروین کی وجہ سے بہت ساری اڑ کے ٹیلے بن جاتے ہیں اور وہ ضائع ہوتی ہے اسی طرح اور بہت ساری زمینیں جو ہیں وہ سیم اور دھور کا وہ شکار ہو چکی ہے خاص طور پہ جو ونڈ اروین ہے اس کا شکار ان کا تو خیر ہے جو تدارک ہے یا کنٹرول ہے وہ تو انجینرنگ پریکٹس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اور وہ کافی اس میں پیسہ لگتا ہے درکار ہے لیکن جو سستہ اور آسان طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائیولاجیکل کنٹرول یا بائیولاجیکل طریقہ یا حیاتی جو ہے نا طریقہ وہ سستہ بھی ہے اور مستقل بھی ہے اس میں کیا ہے کہ ایک تو زمین کی ذرخیزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور جو اس میں درخت اگاتے ہیں ان سے آپ کو آمدن بھی ہو جاتی ہے تو میری جان جن علاقوں میں سیم ہو سیم زدہ علاقوں میں آپ جب انتخاب کرنا ہے تو کون سے درخت لگانے ہیں سیم زدہ کے لیے یاد رکھیں آپ ارجن ارجن کا درخت لگائیں جامن کے درخت لگائیں یوکلیپٹس یا سفیدہ یہ لگائیں اور شریع لگائیں اور اس کے علاوہ ایک بہت زبردست چیز ہے ہوتی تو کڑوی ہے لیکن اس کا ذائقہ بڑ اس کا اثر بڑا میٹھا ہے وہ ہے نیم نیم لگائیں اور اس کے علاوہ ویلو بھی لگ سکتی ہیں اور اگر کوئی اور مجھے کوئی ایسی کی پلانٹ ملا جو کہ سیم زدہ زمین پہ میں سمجھتا ہوں کہ ریکمنڈ کرتے ہیں ہمارے جو ایکسپرٹس یا کیے آئندہ جا کے تو ان کو بھی آئندہ کسی پروگرام میں میں اس کا ذکر کروں گا لیکن آپ نے سیم والی زمینوں میں یہ پروگرام یہ لگانی ہے ارجن جامن یوکلیپٹس شریع نیم اور ویلو اور جو سیلائن ہے یا تھور اور تھور زدہ زمینیں ہوتی ہیں جہاں سالٹ ہوتا ہے ان میں آپ نے کیکر لگائیں ان میں آپ لگائیں سفیدہ یوکلیپٹس بھی لگے گا اس وہاں کیکر بھی لگے گا فراش ایک درخت وہ لگے گا اور اس کے بعد جنتر تو ہے جنتر بھی لگا ہے اور خصوصاً یہ آپ کے بیڑ بکریوں کے لیے بکریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے آگے چل کے میں آپ کو چارہ جات کے لیے بھی اگلی نشست میں بتاؤں گا خاص طور پر مجھے یاد ہے کہ شیخ پورا سے اور ننکانہ کے قریب ہی تھے یا شاہ کوٹ کے قریب ان کی کال تھی اور ان کا بھی یہی سوال تھا وہ میں نے کیا تھا اور وہ اپلوڈ بھی کر دیا تھا تو آج انہیں کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو جانوروں کے لیے کون کون سے درخت لگا جا سکتے جن سے چارہ حاصل کیا جا سکتے تو وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ میں آپ کی خدموں میں پیش کروں گا چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس بنا رہا ہوں ٹری پلانٹیشن اور درختوں کا انتخاب ٹھیک ہے میری جان دعاوں میں یاد رکھیں اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں یہ میں ابن ماجہ سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ